ہیلو سپرنٹس تو آخر کار آپ لوگوں کے انتظار کی گھڑی سمحابت ہو گئی اور راج سیوہ پرکشاہ دوہزار تئیس یعنی کی سی جی پی ایسی دوہزار تئیس کا نوٹیفیکیشن آئی گیا چھبیس نومبر جازکہ کہ ہم جانتے ہیں سمیدھان دیوہ سے اور ہر بار اسی دن سی جی پی ایسی کا نوٹیفیکیشن آتا ہے اس بار بہت سوالے لوگوں کو ڈاؤڈ تھا تک یہ ویکنسی اس بار آئے گی کی نہیں آئے گی الیکشن چل رہے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ کمیشن ہے اور کانسٹیٹوشن کے آدھار پر کام کرتا ہے تو اس کو فرق نہیں پڑے گا تو 242 پوسٹ اس بار آئی ہیں لیکن کچھ خاص باتیں ہیں جسے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ پریلیمز کب ہوں گے وہ ڈیٹ یہاں پہ ڈیسائیڈ ہے 11 فروری کو اس کے پریلیمز ہوں گے 2024 تو اب زیادہ سمیہ رہنی گیا ہے اور فیلحال جو بھی دو ڈھائی مہینے رہیں گے آپ کا نومبر چلا ہی گیا ہے پھر دسمبر جنوری اور اس کے بعد یہ تو یہ ڈھائی مہینے اب آپ کو پہلے طرح پریلیمز پہ ہی فوکس کرنا ہے اگر آپ نے مینز پڑھ لی ہے تو اچھی باتیں نہیں بھی پڑھائے تب آپ کے پاس مینز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کو ٹوٹل پریلیمز پہ ہی فوکس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دو پیپر ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دس سے بارے تک جی ایس کا پیپر ہوگا اور تین سے لے کے پانچ بے تک سی سیٹ کا پیپر ہوگا سی سیٹ میں پاس ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز جو پچھلے کچھ مینز ہم دیکھ رہے تھے وہ ایک مہینے پہلے ہی ہو جا رہے تھے یعنی کہ مئی میں ہی ہو جا رہے تھے لیکن اس بار جو مینز ہوگا وہ جون میں ہی ہوگا یعنی کہ آپ کو مینز کے لیے ایک مہینہ ایکسٹرہ سمیں ملے گا پچھلے دو پی ایسی کے ویکنسی جب آپ دیکھیں گے سی جی بیسی دوزار اکیس اور دوزار بائیس تو مینز کے اقزام مئی میں ہوئے ہیں لیکن اس بار جو سمبابی تیتی ہے وہ جون کی ہے تو دیٹ مینز کی پریلیمز دینے کے بعد آپ کے پاس اچھا سمیں ملے گا مینز کی تیاری پھر سے کرنے کے لیے فروری کا آدھا مہینہ اس کے بعد پھر مارچ اپریل مائی پھر جون کا آدھا مہینہ تو اس کنڈیشن میں اگر آپ نے پہلے سے مینز کی تیاری کری ہے تو یہ سمیں بہت اچھا ہے ریویزن کرنے کا اور مینز بہت ہی اچھا آپ کا تیار ہو جائے گا تو فیلحال پریلیمز سے فوکس کریے گا اور اس کے بعد جب پریلیمز ہو جائے گا فروری میں اس کے بعد دو چار دنوں کا ریسٹ کر کے پھر فول موڈ میں آئیے گا تاکہ جون میں آپ کا جو مینز سے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے تو یہ کچھ جانکاری تھی جو آپ کو جاننا ضروری ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پوسٹ کے اوپر جن کی ویکنسی آئی ہے تلال اگر آپ ان پوسٹ کو دیکھیں گے تو تھوڑا سا جو ڈی ایس پی کے لیے کافی امید رکھتے ہیں ان کے لیے نیراشہ ہوگی کیونکہ وہاں پہ یہ پوسٹ دیکھ نہیں رہی ہے لیکن اس کا مطبع یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پوسٹ آ نہیں سکتی اس کنڈکہ میں جب آپ نیچے جائیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور ویبھاگوں سے پد آنے پہ پدوں کی سنکھیا پڑھائی بھی جا سکتی ہے لیکن فیلحال آپ یہاں پہ دیکھئے جو ڈیپٹی کلیکٹر ہے ان کی پوسٹ یہاں پہ ہے اس کے علاوہ چھتیسگار راج بیت سیوہ آدھیکاری جن کو ہم ایکاؤنٹ آفیسر بولتے ہیں فوڈ آفیسر کی پوسٹ یہاں پہ ہے دسٹک ایکسائز آفیسر کی پوسٹ ہے اس کے علاوہ سہیک سنچالک جلہ مہیلہ ایوام بال وکاس ادھیکاری کی پوسٹ ہے جلہ پنجیک وارججکر کی پوسٹ ہے راججکر سہیکر سہیک آیوکت جسے ہم STAC بولتے ہیں سٹیٹیکس اسسٹن کمیشنر اس کے بعد ادھیکشک جلہ جیل سہیک سنچالک آدم جاتی انو سوچیت جاتی سہیک سہیک پنجیک سہیکاریتہ ویبھاگ جلہ سنانی مکھے کارپلین ادھیکاری یعنی کی سی ای او جنپد پنچائت کے بھی پوسٹ اس بار آئی ہے بال وکاس پریوجنا ادھیکاری مہلہ وال وکاس کی بھی پوسٹ ہے چھتیز بار ادینس لے خاص سوا ادھیکاری ایسے ایسے جیسے ہم بولتے ہیں اس کے بھی پوسٹ ہے نائیب تحصیل دار کی پوسٹ ہے یہاں پہ اس کے علاوہ راجیکہ نیرکشک کی پوسٹ ہے اور سہیکاریتہ نیرکشک کا بھی پوسٹ ہے اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیک جل ادھیکشک کی پوسٹ اس میں نہیں دیکھ رہی ہے جبکہ امومن ہر بار سہیک جل ادھیکشک کی پوسٹ ہوتی ہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لاسٹ ہے اس کے بعد بھی وہ پوسٹ انکلوٹ کی جا سکتی ہیں اب یہاں پہ یہ جو لائن ہے اس کو دھیان سے پڑھئے گا سمبندیت ویبھاگ سے سنشودیت رکتیاں پرابت ہونے پر رکتیوں کی انتیم سنکھیاں میں پریورتن آ سکتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ بھی ڈی ایس پی کی امید رکھ کر پڑھائی کر رہے ہیں ان کے لئے بھی نیراش ہونے کی بات نہیں ہے وہ پوسٹ بڑھ سکتی ہیں اور نیچے جو ایج ایس کی پوسٹ ہوتی ہے اسسٹین جل سوپریڈینڈنٹ اس کی بھی پوسٹ آ سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو نوٹیفکیشن ہے پریلیمز کے اگزام کے پہلے کبھی بھی وہ سنکھیاں بڑھائی جا سکتی ہے لیکن اوورال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 242 پوسٹ آئی ہے جو کی پچھلے ایک دو پی ایس کی بات ہم کریں تو اس کے طلنا میں کافی زیادہ پوسٹ ہیں عموماً ہر بار 170-180 کے آس پاسی پوسٹ آ رہی تھی لیکن اس بار 242 پوسٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سلیکٹ ہونے کی سمبھاؤنائیں کافی جادہ ہیں تو 242 پوسٹ آ گئی ہے اب ان پوسٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اپنی پڑھائی تیج کر دیجئے اگر اس بیچ آپ کی پڑھائی تھوڑی سی بریک ہو گئی تھی تو اس پڑھائی میں آپ فیلحال رفتار شروع کر دیجئے اور رفتار کے حساب سے آپ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھا دیجئے یہاں پہ پرارامبک پرکشہ گیندر دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں پہ اگزامینیشن ہوں گے اس کے بعد مکھ کی پرکشہ کہاں کہاں پہ ہوں گے ان کے بارے میں بھی یہاں پہ جانکاری دی ہوئی ہے آپ نوٹیفیکشن کو جب اچھے سے پڑھائیں گے تو دیکھ لیں گے جو پانچ سنبھاغ ہیں وہاں پہ مکھ کی پرکشہ ہوگی کون کس ایج کے لیے ہے یہاں پہ آیو سیما کے بارے میں بھی علیک کیا ہوا ہے اگزام دے سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ دیکھئے کہ جو آیو ہے اس کی گھڑنا کب سے کی جائے گی ایک ایک دو ہزار تیس یعنی کہ ایک ایک دو ہزار تیس کو آپ کی عمر اکیس ورش پوری ہو چکی ہے تو آپ یہ فارم بھر سکتے ہیں اور آپ اس کے لیے الیزیبل ہیں لیکن اس ڈیٹ تک اگر آپ اکیس ورش کے نہیں ہوئے ہیں تو آپ فارم نہیں بھر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اکٹوبر دو ہزار تیس میں آپ سے دیکھیں تو جو آیو کی گھڑنا ہے وہ ایک ایک دو ہزار تیس کے سندر میں کی جاتی ہے اس لیے اس کے پہلے اگر آپ تیس ورش کے ہیں معاف کے جگہ ایکیس ورش کے ہیں تو آپ فارم بھر سکتے ہیں یا نہیں تو نہیں بھر سکتے ہیں تو جو کٹیگری وائز جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی ایس کتنی ہیں کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو الگ سے بنا کے ڈال دیا ہے اس میں آپ اپنی ایج کو لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ کون کیا کیسے بھر سکتا ہے اس کے بعد جب یہ مین نوٹیفیکیشن ہے اس کے نیچے جائیں گے تو آپ اس کے سلیبس بھی دیکھ سکتے ہیں جو بھی لوگ پہلی بار اس فارم کو بھر رہے ہوں گے ان کو یہ داتا ہے کہ کیا سلیبس ہے کیسا ہے کس طرح کا رہتا ہے تو وہاں پہ آپ جب جائیں گے تو نیچے پورا سلیبس دیا رہے گا اور اس کے ایک آرڈنگلی جو ہے آپ اس سلیبس کو بھریے گا پڑھئے گا اور اس کے ایک آرڈنگلی تیار کریے گا چیک ہے اب یہاں پہ کونسی پوسٹ کونسی رینک کی ہے یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے دیتی سرینی اور تیتی سرینی کی جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ پیسٹی کے جریعے بھری جاتی ہیں اور دوسری اور تیسری سرینی کی یہ جو پرکشائیں ہیں کہ پوسٹ ہیں وہ ہی جو ایکزام میں ہیں وہ ہو رہے ہیں حالانکہ کچھ پوسٹ ابھی اس میں نہیں ہیں وہ پوسٹ آگے ایڈ ہو سکتے ہیں اس کی پوری سمبھاؤں نہ ہیں تو آپ پڑھتے رہیے گا نہیں تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری اچھی پوسٹ ہیں 242 پوسٹ کافی اچھی پوسٹ ہوتی ہے پیسٹی کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سمیہ جب آپ کو ایکزام کی ضرورت ہے آپ کے تیاری چل رہی ہے تو آپ وہاں پہ ایکزام کے لیے نوٹیفیکیشن دیکھیں گے تو آپ کے چہرے پہ خوشی آنی سوہاوک ہی ہے اب یہاں پہ دیکھئے پریلیمز کا پیپر ہے پریلیمز کیسے ہوتا ہے اوبجیکٹی ٹائپ ہوتے ہیں کتنے نمبر کے ہوتے ہیں کتنے گھنٹے کے ہوتے ہیں دو گھنٹے کے ہوتے ہیں اور ہر ایک کوئیشن کے دو مارکس ہوتے ہیں ٹوٹل جو ہے ہندیٹ کوئیشن ہوتے ہیں ان کے مارکس کتنے ہوتے ہیں ٹو ہندیٹ اب کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ایس میں کٹ آف کیا جا سکتا ہے یا ہمیں کتنے کوئیشن اٹیمٹ کرنے چاہیے تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے دیکھئے آپ کو مائنس مارکنگ سے بچنا ہے اور زیادہ سے زیادہ صحیح کوئیشنوں کے آنسر دینے ہیں اس طرح سے جب آپ کے مارکس زیادہ رہیں گے تو آپ کے سیلیکٹ ہونے کی سمبھاؤنائے بھی زیادہ رہیں گی دوسرے پرشن پر کی بات کریں جو سی سیٹ کا پیپر ہوتا ہے تو سی سیٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہے کہ آپ کو بس اسے کوالیفائی کرنا ہے آپ کو اس میں ادھک سے ادھک مارکس لانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر جنرل کٹیگری کے لیے تیس قویشن کا کرائٹیریہ ہے یا پھر اگر ریزرگ کٹیگری کے لیے تیس قویشن کا کرائٹیریہ ہے تو آپ صرف اتنے ہی قویشن بنا کیا جائیں مائنس ہونے کے سمبھاؤنا ہے رہتی ہیں کئی بار کئی سارے قویشن کو ویلاوپیت کر دیا جاتا ہے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے تو ایسے میں آپ کو سیف سکور لے کے چلنے کی ضرورت ہے اس کنڈیشن میں جو جنرل کٹیگری کے ہیں وہ کم سے کم پچاس سائی قویشن کریں اور جو ریزرگ کٹیگری کے ہیں وہ کم سے کم چالیس سائی قویشن کریں تاکہ کسی قویشن کے ڈیلیٹ ہونے یا کسی قویشن کے گلت ہونے کے سمبند میں بھی آپ جو ہے نیمتم جو ہے آپ قویشن سرول کر سکیں اور جو آپ کے پاسنگ مارکس ہیں وہ آپ کو مل سکیں تو اس طرح سے جی ایس میں آپ کو جیدہ سا جیدہ مارکس لانے ہیں اور اس کے علاوہ سی سیٹ میں آپ کو صرف کولیفائی کرنا ہے اس کے بعد باری آتی ہے مینز کی مینز میں اگر آپ دیکھیں گے تو کل کتنے پیپر ہوتے ہیں کل یہاں پہ سات پیپر ہوتے ہیں اور وہ سات پیپر آپ کو الگ الگ کولیفائی کرنا رہتا ہے یہاں پہ ہر پیپر کے مارکس دو سو ہوتے ہیں اور دو سو میں ویسے ہی ریزرگ کٹیگری کے لیے تیس پرتیشت اور جو جنرل کٹیگری ہیں ان کے لیے تیس پرتیشت نیونتہ مارکس لینا ہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف اتنا ہی مارکس لائیں گے تو آپ انٹرویو کے لیے کولیفائی ہو جائیں گے آپ کو نیونتہ مارکس لانے ہے اس کے بعد جو ادھکتہ مارکس ہوں گے اس سے میریٹ لسٹ بنے گی اور اس میریٹ لسٹ کے بعد پھر کنڈیڈیٹ کو انٹرویو کے لیے انوائٹ کیا جائے گا انٹرویو کے لیے خاص بات دیکھ لیجیے گا جیسا کہ لازٹ ٹائم ڈیکلیئر ہوا تھا کہ انٹرویو کے مارکس کم کیے جائیں گے تو یہاں پہ انٹرویو کا مارک کم کر دیا گیا ہے پہلے انٹرویو ایک سو پچاس نمبروں کا ہوتا تھا لیکن اب یہاں پہ دیکھئے انٹرویو کتے مارکس کا ہوگا سو نمبروں کا ہوگا تو اس طرح سے آپ کا جو ٹوٹل مینس ہوتا تھا وہ چودہ سو نمبر کا ہوتا تھا اور انٹرویو ایک سو پچاس کا ہوتا تھا لیکن اب انٹرویو ہنڈیڈ مارکس کے ہوں گے تو یعنی کہ آپ کا جو ٹوٹل سیلیکشن کا کریٹریہ ہے وہ فیپٹین ہنڈیڈ مارکس کا ہوگا پندرہ سو میں جو زیادہ سے زیادہ مارکس لائے گا وہ اس سیلیکشن لسٹ میں رہے گا تو یہ کچھ کچھ چینجے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو مینس کے لئے ٹائم مل رہا ہے جون میں آپ دیں گے جو کی پریلیمز کے بعد کافی اچھا ڈیوریشن ہے ریوائز کرنے کا آپ کو ریکال کرنے کا اس کے بعد جو سات پیپر ہیں وہ تو آپ کو دینے ہی ہیں انٹرویو کے مارکس یہاں پہ کم ہو گیا انٹرویو کا ویٹیج کم ہو گیا ہے تو جو زیادہ سے زیادہ مینس میں سکور کرے گا اس کے سیلیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ رہیں گے بلے ہی اس کے انٹرویو میں مارکس کم بھی آئیں تو بھی تو اس طرح سے بہت ساری بدھائی آپ کو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو اور بہت سارے سب کامناہ ہیں تاکہ آپ لوگ اچھے سے پڑھیں اور آگے بڑھتے رہیں اے جو بی ایسی ہے اس کے لیے آپ لوگ لگتار محنت کرتے رہتے ہیں لگتار آپ لوگ زیزان لگا کر پڑھائی کرتے رہتے ہیں تو اب بس کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں اس اگزام کے لیے تو امید کرتا ہوں یہ جو دو دھائی مہینے ہیں اس میں بھی آپ زیزان لگا کر پڑھائی کریں گے ابھی تک آپ مان لیجئے کہ تھوڑا بودھ سمیں ادھر ادھر ویسٹ بھی کر رہے تھے تو اب وہ چاری چیزوں کو چھوڑنے کا سمیں آگیا ہے آپ زیادہ سے زیادہ سمیں پڑھائی میں لگائیے تاکہ آپ جو ڈریم گول ہے وہ سیلیکٹ ہو سکے اور آپ سیلیکٹ ہو سکے اپنے اس منچہ ہی پوسٹ کے لیے جس کے لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور سال بھر انتظار کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ٹیلی گرام چینل جرور جوائن کر لیجئے تاکہ اپ ڈیٹس آپ کو لگتار ملتے رہے من لگا کر پڑھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے جہند